بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ سعودی عربیہ میں جتنے بھی غیر قانونی لوگ ہیں ان کو کب ٹائم ملنے جا رہا ہے وہ کب سعودی عربیہ سے جا پائیں گے آوٹ پاس کب ملے گا اور اسی طرح جو آلڈی سعودی عربیہ سے ڈیپورٹ ہو چکے ہیں جن پر بین لگ چکا ہے جو بلیک لسٹ ہو چکے ہیں جن کی انٹری بین ہے سعودی عربیہ میں تو وہ واپس کب آ پائیں گے آج ہم بات کریں گے اس پہ بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پہ جو بظاہر نظر آ رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ دسکرس کروں گا سعودی گورنمنٹ کی جانب سے ابھی تک کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی ہے لیکن جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ لگ کیا رہا ہے آج بات ہم نے اسی بھی کرنی ہے تو سب سے پہلے آغاز کریں گے ہم دبائی کی اس خبر سے کہ دبائی نے جتنے بھی غیر قانونی لوگ ہیں اور سٹے والے لوگ ہیں جن کے اقامے ایکسپائر ہو چکے ہیں جن کے وزٹ ایکسپائر ہو چکے ہیں جو بھی اور سٹے والے ہیں تمام لوگوں کو یہ ٹائم دے دیا ہے فس سپٹمبر سے یہ ٹائم دیا گیا ہے کہ اگر وہ اپنے ملکوں کو واپس جانا چاہتے ہیں اپنے ملک چلے جائیں اگر سعودی عربیہ میں رہ کے اپنے کاغذ درست کرنا چاہتے ہیں اپنے اقامے بنانا چاہتے ہیں اپنا سٹے لیگل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں دونوں آپشن دیئے گئے ہیں یہ سب سے بڑی اہم اور اچھی چیز یہ ہے کہ جانے والے لوگوں کو کسی قسم کا کوئی فائن نہیں ہوگا اگر کوئی اس نے ایسی وائلیشن کی ہے جس پہ کوئی اس پہ فائن لگتا ہے جس طرح فار ایکزمپل کسی کا اس نے نقصان کیا ہوا ہے کسی کے ساتھ کیس ہے لینڈین کا معاملہ ہے بینک کے ساتھ معاملہ ہے تو وہ تو اسے دینا ہی دینا ہے لیکن اوورسٹے کی وجہ سے اگر اسے فائن ہوا ہے یا اس کا کوئی اس قسم کی وائلیشن ہے تو ان کو معافی کا اعلان کیا گیا ہے تو یہ دبائی نے تو اعلان کر دیا ہے تو جو سعودی عربیہ ہے سعودی عربیہ میں آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی قوانین چینج ہو رہے ہیں لیبر سے متعلقہ جتنے بھی قوانین ہیں ان میں 99% جو قوانین ہیں وہ یو اے ای کے ساتھ ملتے جلتے ہیں طرف سے بھی اسی قسم کا کوئی نے کوئی سٹیپ اٹھایا گیا ہے تو بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ بہت جلد تمام غیر قانونی افراد کے لیے یہ رستہ کھلنے والا ہے کہ وہ اپنے ملکوں کو جا پائیں لیکن کیوں کہ سعودی عربیہ کی جانب سے ابھی در کوئی آنانسمنٹ نہیں ہے کسی قسم کی کوئی نیوز بھی اندر سے کوئی بریک نہیں ہوئی کوئی پتہ بھی نہیں چلا کہ کہیں سے کوئی خبر آ رہی ہے ایسی کوئی نہیں ہے لیکن بظاہر صورتحال بہت خوش آئین ہے کہ جو لوگ سالوں سال سے انتظار کر رہے تھے کہ کبھی ہمیں ٹائم ملے گا اور ہم اپنے ملک کو جائیں گے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے کاغذات درست کر پائیں یا اپنے معاملات درست کر پائیں تو ان کے لیے ایک اچھا چانس ہوگا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگ جو ایجنٹس کو پیسے دے رہے ہیں بہت سارے لوگ جو مختلف قسم کے طریقوں سے جاتے ہیں جو کہ غیر قانونی طریقے ہیں وہ پیسہ دے کے اپنا نقصان بھی کرتے ہیں اور غیر قانونی طریقہ بھی استعمال کرتے ہیں جانے کے لیے تو ان تمام افراد کے لیے میرے مشورہ یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا اگر آپ نے یہ انتظار کرنا ہے تھوڑا سا اتنا عرصہ اگر آپ غیر قانونی طور پر رہے ہیں تو تھوڑا سا انتظار کرنے ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہو جائے اور دوسری خبر بھی وہ سعودی عربیہ اور یو اے ای کی متعلقہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ اور یو اے ای دونوں نے پاکستان کو ایک وارننگ دیا ہے یہ پاکستان کی ایک مقامی اخبار نے خبر نشر کی ہے کہ دونوں کو یہ وارننگ دی گئی ہے کہ آپ اپنے جو بھیکاری ہیں پاکستانی جو یو اے ای میں پہنچ کے یا سعودی عربیہ میں پہنچ کے جو بھیک مانگتے ہیں ان کو کنٹرول کریں اور پاکستانی حکومت کی جانب سے یہ یقین دہانی کرائی گی ہے کہ ہم ان پر کنٹرول کریں گے اور ساتھ میں دونوں حکومتوں یعنی یو اے ای اور سعودی عربیہ کی جانب سے دھمکی بھی لگائی گئی ہے کہ اگر آپ لوگ یہ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ویزے بند کر دیں گے تو جس طرح میں نے لنک کیا ہے اس خبر کو یو اے ای کے ساتھ یہ یو اے ای نے جو کام کیا ہے اس نے بھی یہی کہا ہے کہ بیکاریوں کو کنٹرول کریں اور سعودی عربیہ نے بھی یہی کہا ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یو اے ای نے تو یہ اعلان کر دیا ہے کہ غیر قانونی افراد چلے جائیں یا اپنے کازات درست کریں لیکن اب سعودی عربیہ کی باری ہے اور انشاءاللہ یہ جلد ہونے والا ہے دوسری طرف آ جاتے ہیں ایسے تمام افراد جو سعودی عربیہ سے آلڈی بلیک لسٹ ہو چکے ہیں جن پر پابندی لگ چکی ہے تو ان کے لیے نہ تو کوئی اس طرح کی نیوز ہے کیونکہ پچھلے دنوں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک فیک جو نیوز ہے وہ چل رہی ہے اکتوبر کے حوالے سے کہ اکتوبر میں ٹائم ملنے جا رہا ہے کہ اکتوبر میں پابندی ختم ہونے جا رہی ہے یہ اس طرح کی چیزیں ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے فی الحال ایسی کوئی نیوز نہیں ہے جن لوگوں کے پابندیاں لگ چکی ہیں آج دن تک سعودی عربیہ نے سوائے چھوٹی والوں کے جو چھوٹی ایکسپائر والے ہیں سوائے ان پر پابندی ختم کرنے کہ آج تک سعودی عربیہ نے کوئی نیا قانون ایسا بنایا ہی نہیں ہے کہ جو بلیک لسٹ ہو کے چلے گئے ہیں ان کے لیے کوئی نیا قانون آیا ہو کہ ان کی سزائیں معاف کر دیئے گئے ہیں بلیک لسٹ ختم کر دیئے گئے ہیں آج دن تک ایسا ہوا نہیں ہے اور نہ ہی بظاہر کوئی ایسا نظر آ رہا ہے کہ اگر کوئی بلیک لسٹ ہو چکا ہے جا چکا ہے سعودی عربیہ سے اور اس سے پابندی ختم کی جائے گی تو فی الحال ایسی بلکل ہی کہ کوئی نیوز نہیں ہے اور وہ لوگ ایسی امید بھی فی الحال نہ رکھیں اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے لیکن فی الحال کوئی ایسی صورتحال بنتی نظر نہیں آتی امید ہے تمام ایسے افراد جو ان چیزوں کے بارے میں کنفیوز تھے ان کی یہ کنفیوزن کیلئر ہوگی ہوگی اپنی دعا میں آدھ رکھئے گا اسلام علیکم